ہلو دوستو میرا نام ہے سلمان اور آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل مارشل ٹیک میں تو گائیس ان دنوں میں کافی زیادہ ایسے کیسے سامنے آ رہے ہیں جن کے یوٹیوب چینل ہیک ہو چکے ہیں اب ان کے یوٹیوب چینل ہیک کیسے ہوتے ہیں اور ان کے یوٹیوب چینل ہیک ہونے کی وجہ فل ریزن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ایسے دو پوائنٹ کلیر کر دوں گا جس کی وجہ سے آپ کے چینل جو ہے وہ ہیک ہونے سے بچ جائے گا آپ کا چینل ہیک نہیں ہو سکتا تو کافی جو لوگ ہوتے ہیں وہ سٹارٹنگ میں ہی اپنے چینل کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی وجہ سے کچھ گلک قدم ایسے اٹھا بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا چینل جو ہے وہ ہیک ہونے کا رس ہوتا ہے پورا اور ہیک ہو بھی جاتا ہے اور ایسا بڑو جن کے چینل جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے ایسا تو آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو اس ویڈیو میں فائنلی آپ کو یہ سب میں کلیر کرنے والا ہوں مگر اس سے پہلے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر کے بھی لائکنو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ کوالیٹی وائز آپ کو ویڈیو ریگولر ملتی رہے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں سو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جس کے چینل ہیک ہو جاتے ہیں کیا وہ بیک ہوتے ہیں یا نہیں تو اگر آپ کے چینل پر دو ہزار پانچ ہزار یا پھر دس ہزار بیس ہزار سبسکرائبر ہیں تو آپ کا چینل جو ہے بیک نہیں ہو سکتا صرف فائف پرسنٹ ایسا شانس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا چینل جو ہے وہ بیک ہو سکتا ہے ادر وائز آپ کا چینل کہیں بیک نہیں ہو سکتا اگر اب بات آتی ہے جن کے لاکھ دیل لاکھ یا پھر دو لاکھ سبسکرائبر ہیں تو ان کے چینل کے بیک ہونے کے چانس رہتے ہیں پورے کیونکہ وہاں پر وہ اپنی ویور سے بھی کمپلینٹ ڈلوا سکتے ہیں اور خود بھی ایسی کمپلینٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر غلط ویڈیوز ڈالی جا رہے ہیں جو بھی ویڈیو وہاں پر ڈلیٹ کری جاتی ہیں وہ آپ کی واپسی بیک ہو جاتی ہیں تو یہ ہوتا ہے بڑا چینل بڑا چینل تو مینج کر سکتا ہے مگر جن کے چھوٹے چینل ہوتے ہیں وہ یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے اور کچھ بھی مینج نہیں کر سکتے اب بات کر لیتے ہیں کہ چینل ہیک ہوتا کیوں ہے کس ریزن سے ہوتا ہے تو سب سے پہلا میتھرڈ میں بتا دوں آپ کو چینل ہیک ہونے کا سب سے پہلا میتھرڈ یہ ہے آپ کے پاس سپوس آپ کے سبسکرائبر ہیں دو ہزار یا پھر تین ہزار تو آپ کے پاس آیا ایک میل اسپانسرشپ کا تو آپ وہاں پر کیا کریں گے آپ اسپانسرشپ اس کے اوپر کلک کریں گے وہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو پورا بائیو لیٹا سارا لکھا ہوا دیکھ جائے گا وہاں پر کہ آپ کو اس یہ والا اس کمپنی کا ایٹ کرنا ہے اور ایسے ایسے آپ کو ایٹ کرنا ہوگا یہاں پر آپ اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ بتا دیجئے تو آپ اپنی سمپل ڈیمانڈ ہے جو وہ بتا دیں گے اور جیسے آپ اپنی کچھ بھی ڈیمانڈ بتائیں گے اپنے کتنے ڈالر لینے ہیں یہ کتنے ڈالر میں اس ایٹ کے جو ہے وہ میں پیک کروں گا اور پھر آپ اس کو بتائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ وہ لوگ ایگری ہو جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے پھر آپ کو وہاں پر ایک لنک بھیج جائے گا اس لنک پر آپ کو کلک کرنا ہوگا وہاں پر اپنا یوزر آئی ڈی پاسورٹ ڈالنا ہوگا یہ سب آپ کو بھروسہ دلانے کے لیے یہ کہیں گے کہ آپ یہاں پر ترمنس کنڈیشن جو ہے وہ سب کچھ پڑھ لیجئے آپ کو یہاں پر لوگن ہونا پڑے گا تو سمپل ہی آپ وہاں پر لوگن ہو جاتے ہو تو جیسے ہی آپ لوگن ہو جاتے ہو تو ترنت آپ کا ای میل پاسورٹ جو ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے جس لنک کے اوپر آپ نے کلک کیا ہے وہ سیدھا اس کے پاس نوٹیفائی ہو جائے گا اور سیدھا نوٹیفائی آپ کے پاس بھی ہو جائے گا کہ یہ ایکاؤنٹ جو ہے وہ دوسری جگہ اوپن ہوا ہے اب وہ ترنت کیا کریں گے دوسری جگہ ایکاؤنٹ اوپن ہوتے ہی وہاں پر سیدھا سا آپ کا پاسورٹ چینج کر دیا جائے گا اور پھر آپ کو چینج جو ہے وہ سکسسفل ہیک ہو چکا ہوگا پھر آپ پریشان ہو جاؤ گے کچھ نہیں کر سکتے پھر آپ تو ایسی چیزوں سے آپ صافدان رہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ سٹارٹنگ میں ہی آپ کو پیٹ پروموشن مل جاتی ہے اگر پیٹ پروموشن مل جاتی ہے تو وہاں پر اچھے سے اس کی جانچ کریں اب اس کا جانچ کرنے کا طریقہ کیا ہے تو وہاں پر وہ ویب سائٹ دیکھیں کوئی فیک ویب سائٹ تو نہیں ہے کچھ ایسی ویب سائٹ تو نہیں ہے پھر دوسری بات آتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایسے لنک پر کلک کر کے اپنے چینل کو سائن ان نہیں کرنا کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر سائن ان کر کے بیٹھ جاؤ اس سے کیا ہوگا آپ کا چینل ترنت جو ہے وہ سکسسفل ہیک ہو جائے گا تو گائیس اب بات کر لیتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی دوسرا پوائنٹ ہمارا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے میٹر یہی کرتا ہے کہ آپ سٹارٹنگ میں یہ چھوٹے چینلوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے وہ کیوں اس کا ریزن بھی جان لو اس کا ریزن یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں جب آپ کا چھوٹا چینل ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو اس کی تیز گروت کے چکر میں پڑھتے ہو کہ میرے چینل کے سبسکرائبر جو ہے وہ آٹومیٹک پڑھ جائے ٹائم بوچ آٹومیٹک پڑھ جائے ویوز میرے آٹومیٹک آنے لگیں ویڈیوز میرا وائرل ہونے لگ جائیں ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ ہر چینل پر نظر رکھتے ہیں کہ کون کیا ایکٹیویٹی میں چل رہا ہے کون کیا اپنے چینل کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ سب چیزیں ہیکرز جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں پورے نظر رکھے ہوئے ہیں تو اسی لئے وہ کیا کرتے ہیں آپ کو ای میل کریں گے یا پھر آپ کا وٹس ایپ نمبر لے کے آپ کو یا پھر انسٹاگرام پر آپ کو ڈی ایم کریں گے تو وہاں پر ڈی ایم کرنے کے بعد وہ آپ سے بولیں گے کہ ہم آپ کو اتنے سبسکرائبر دلا دیں گے اتنے ویوز دلا دیں گے یا پھر اتنا ٹائم ووچ آپ کو انکریز کرا دیں گے تو ایسے میں کیا ہوگا آپ پوری سکیم دیکھو گے تو آپ کو ایلیجیبل ریٹ دکھائی دیں گے آپ ان سے کچھ ریٹ کم بھی کرو گے کچھ بارگیننگ بھی کرو گے تو وہ کیا ہوگا ہیکرز ہوتے ہیں وہاں پر اس لنک کو اوپن کرنا اور اپنا کیمپین جو ہے اپنا لگا دینا سکسیس فول تو آپ ایسے میں کیا کرو گے ایسے میں آپ یہی سب کرو گے کہ یار مجھے فری سبسکرائبر مل رہے ہیں ویوز مل رہے ہیں اور یہ سب مل رہے ہیں صرف کچھ پیسوں میں تو آپ ان کو پیسے تو پیٹی ایم کرو گی کرو گے آپ کے پیسے تو گئے اور پھر ساتھ میں آپ اس لنک کے اوپر سائننگ جیسے ہی کرو گے تو ویسے ہی فوراں آپ کے پاس ایک نوٹیفائی مل جائے گا کہ آپ کا چینل کا جو ہے وہ پاسورٹ چینچ ہوا ہے آپ کی اس ایمیل آئی ڈی کا پاسورٹ چینچ کیا گیا ہے اور پھر ایسے میں آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے آپ صرف اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے کہ یار یہ ہوا تو آخر کیا ہوا کیسے ہوا تو گائیز یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کے چینل بڑے ہوں انہی کے چینل ہیک کیے جائیں یا یہ میٹر ایسا کچھ نہیں کرتا رکھنا پڑے گا اور ایسے چکروں میں آپ کچھ بھی نہ پڑے تو دوستو میں یہی امید کروں گا آپ نے یہ سب کچھ اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اور سیکھ لیا ہوگا اور اگر جس کو بھی یوٹیوب سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا کوئی پرابلم ہو وہ انسٹرگرام پر مجھے فالو کر کے میسیج کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور ویڈیو کے پیارا سا لائک کرتے ہیں کیونکہ میں آپ کے فیس پہ ہمیشہ ایسے ہی سمائل دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو بس سکسیس فولی کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں چلو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن وند ماترم